اب موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہے نا غفار بھائی وسیم بھائی ستار بھائی کے نام سے سب کیا کر دو ڈیلیٹ مار دو ان کو بول دو مجھ سے دوبارہ رابطے کی کوشش نہ کریں میں شریف آدمی ہوں اپنے بارے میں میں نہیں گہرہ میں کیا ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں سب ڈیلیٹ کر دو بولے ہم شریف لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں ہم نکاح کر کے رہنا چاہتے ہیں کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر لائیں گے بی بی بنائیں گے اس سے اولاد ہوگی اس طرح ہم زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں اس طرح تیار ہو تو میں آ رہا ہوں اببا کو لے کے آپ کے گھر میں اب یہ بات مولپی لوگ نہیں کرتے یہ کھا جاتے ہیں کیا خیال ہے یہاں کیا کرتے ہیں ڈنڈی بھائی حلال آپشن بھی رکھا ہے اللہ نے تو اگر آپ کے گھر والے ایگری ہیں تو میں آ رہا ہوں وہ کہیں گے نہیں پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ہاں بولے انڈرسٹینڈنگ یاد رکھو گورے پتہ کیا کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں بچے بھی ہو جاتے ہیں ان کے ایک دوسرے کو پچیس سال سمجھتے ہیں وہ سمجھنے کے بعد شادی ہوتی ہے اور ایک مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے یہ جو سمجھنے سمجھنے کا کونسپٹ ہے یہ گوروں کی طرف سے آیا ہے اپنے باپ دادا کو دیکھو کبھی نہ دولن کو دیکھا ہوتا ہے نا دولن نے دولا کو ابا امہ پکڑ کے شادی کر دیتے تھے اور بڑی زندگی کامیاب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ تحقیق نہ کریں لیکن سمجھنے کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں تین دن لگا لیے سمجھنے میں بس ٹھیک ہے تین دن سے زیادہ بولو بھائی یہ پھر سمجھنا نہیں پھر یہ چسکے لینے والی بات ہے اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اللہ جانتے ہیں کون سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے اور کون چسکے لینے کے لیے بات کر رہا ہے اللہ سب جانتے ہیں تو دوستیاں مت لگاؤ وَلَا مُتْتَخِدِ اَخْدَان قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان حرام کاریوں سے ہمیں اس آشورہ کے مبارک دن میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے